موسیقی مرد کون ہوتا بچے پیدا کرنے والا ہم کو کتنے کرنا ہے یہ ہم تیہ کریں گے یہ ببال چل رہا ہے دیکھیں ابھی ہوتا کہ آگے چل کر ہندوستان کے اندر بھی ایک ببال چل رہا پھڑی جینس بولو نہیں اگر کسی لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اتنا کہہ دو کہ بیٹا بیٹی تم ہماری بیٹی جیسی ہو یہ تم پھڑی ہوئی جینس نہیں پینا کرو بیٹا اپنے گھر میں نہیں ہو بہار ہو کتوں کی نظر ہڈی پہ پڑتی ہے بیٹا یہ مت دکھایا کرو اتنا کہہ دو تو ببال ہو جائے گا لو ساپ ارے میں جو پہن رہی وہ صحیح ہے تمہاری کھوپڑی غلط ہے تمہاری سوچ غلط ہے کلیہ چک کا علاقہ تھا ایک میڈیا والی چلی آئی میرے پاس موہ میں مائک گزر گزر کے پوچھ رہی ہے سانیہ مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے کہا کسی کا نام لے کے ہم سے مت پوچھی آپ نام کیوں لے رہی ہو کہا نہیں نہیں میں نے کہا اسلام میں پردہ ہے کہا کہ وہ اسکلٹ پہن کے کھیلتی ہے گھڑنے سے اوپر کبڑا تو آپ کو کیا پرابلم ہے میں نے کہا میں نے تو کوئی پرابلم نہیں بتائی ہے بھارت میں بہت سے لوگ ننگے گھومتے ہیں جینی بابا وغیرہ ہم نے تو آپتی نہیں جتائی ہے سب کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا دکار ہے میں تو مسلمانوں کے لیے یہ فتبہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان عورت بے پردہ نہیں گھوم سکتی ہے اسلام میں پردہ ہے بس جس کا دل چاہے کرے جس کا دل چاہے تا نہیں کرتا نہ کرے ہمیں اس سے کیا مطلب سانیہ مرزا اگر اس کڑ پہن کے کھیلتی ہے تو آپ کو کیا پتی ہے کسی کی بھی ماں بہن پیٹی اگر اس نے تو بہت برا جملہ استعمال کیا چڑڈی گا اگر وہ چڑڈی پہن کے پینٹی پہن کے گھوم رہیے تو آپ کو کیا اتراز ہیں میں نے کہا میڈم آپ ننگی ہو کے گھومیئے مجھے پھر بھی اتراز نہیں ہے ہم نے کیوں ہوا سوچ بدلیئے اپنی ہم سے بار بار کہہ رہی ہے اپنی سوچ بدلو ننگی گھومیئے ہمیں کیا فرق پڑھنا ہے جائیے ننگی گھومیئے ہم نے اپنی سوچ بدل نہیں چمڑا ہے چہرہ دکھا سکتے ہو شرمگا بھی دکھا سکتے ہو ہاتھ دکھانے کا دکھا رہا ہے شرمگا بھی دکھائیئے کون منا کر رہا ہے آپ کو بڑا بےہودہ نہیں بڑا گنڈا مول بھی ہے عجیب سسٹم ہے ایک بار ایک صاحب کے اب امہ ہی پہنچ گئے بہت دنوں کی بات 18-20 سال پہلے کی صاحب وہ لڑکی میری تقییر سننے کے وہ دعوت کر گئی مولانا کل کا ناشتہ میرے گھر پہ میری عمر اس وقت اور کم ایسی تھی 18-19 سال کی 20 سال رہا ہو اب وہ دعوت کر دی تو مہاراست یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی اب وہ ناشتہ لے گا اپنے گھر میں آئی تو وہ چپکا ہوا کپڑا وہ لور ور ہوتا نہیں ہے بلکل ٹیشل بہت سے پہنے کہ ناشتہ لگانے لگی میرے ساتھ ایک بہت بڑے مولانا بیتھے نام نہیں بتاؤں گا جیسی ناشتہ کر کے رکھی رہنے کا سسٹر سنیے تھوڑا سا کپڑے اگر چینج کر لیتی تو تو اچھا ہوتا بڑے مولانا تھے وہ ہمارے بگل میں ان کی بناشتہ کی دعوت تھی وہ تو کچھ نہیں بولے لکی کہتی ہے ایسا what is the problem میں نے کہا انگلیش تو ہمیں زیادہ آتی واتی نہیں ہے لیکن تمہیں problem نہیں ہوگی ہمیں problem ہے کل کی تقیر سنی آپ نے ویدوں کے منطر سنائے تو لگا کہ آپ موڈرن مولانا ہے آپ کی دعوت کرتی آپ تو پرانے کھوپڑی والے مولانا نکھلے ڈانڈے لگی ہم کو ہم مولانا ہم کو اشارہ کر رہے ہیں ایسا میں نے کہا مولانا آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ کو problem نہیں ہم جوان ہمیں problem ہو رہی ہے بھائی جائیے اس کو کہیے کہ کپڑا بدل کیا ہے دوسرے کپڑے پہن کیا ہے بھائی اس کے باپ سے اے یہ مولانا کیا ترقی کریں گے اور کیا کرنے بہنگے لڑکیوں کے لیے تری پامل لڑکی بولتی چلی بہت زیادہ بول گئی میں سنتا رہا بھی تیرا گھر ہے گھر کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے سنتے سنتے میں پک گیا مجھے ترقی کرنا ہے میں نقاب اڑھ کے جاؤں گی پڑھنے کے لیے میں نقاب میں کیا ترقی کر سکتی مجھے تو بہت ترقی کرنا ہے بہت ترقی کرنا ہے جب میرا دیماغ پک گیا ترقی 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 سن سن کے تو میں نے کہا میڈم آپ بہت ترقی کریں گی مجھے لگتا بہت اوپر جائیں گی آپ بلکل جانا ہے مجھے کہتی پہلے زمانے کے اندر حج کے لیے لوگ چار چار مہینے میں پہنچتے تھے گھوڑے کا سفر کر کے اوڑ کا سفر کر کے آج چار گھنٹے میں پہنچ جاتے زمانہ یہ آ گیا میں نے کہا آپ بھی بہت تیز رفتار سے چلیں گی میڈم یہ میرا بادہ ہے بلکل مجھے چلنا ہے میں نے کہا پہلے زمانے کی عورت نو مہینے میں بچہ پیدا کرتی تھی تو نو دن میں پیدا کر کے دکھاؤ گی مجھے امبید ہے بہت ترقی کرو گی بڑا بےہودہ مول بھی ہے گنڈہ مول بھی ہے ہم نے یہ کہہ دیا تو گنڈے ہو گئے ہم نے یہ کہہ دیا تو گنڈے ہو گئے عجیب صورتہ مزاق بنا کے رکھ دیا میرے بھائیو ہندو دھرم میں بھی پردہ ہے عیسائی ننے بھی پردہ کرتی ہیں آپ دیکھ لیجئے ٹرینوں میں سر چھپائے ہوں گی بال اور ایک سلیپ ان کے لٹکی ہوگی بلکل ایسا لگتا ہے جیسے نقاب پہنے ہوئے ہیں صرف چہرہ چھپا ہوا چہرہ کھلا ہوا ہے بس ہندو دھرم میں تو اتنا پردہ ہے کہ والمیکی جی کی رامائے نگرہ پڑھیں گے تو اس میں یہاں تک لکھتا ہے کہ رام چندر جی کی پتنی سیتہ کا جب ہرر ہوا اور راور لے کے جب بھاگا تو ہنومان اور لکشمن جب تلاش کرنے کے لئے گئے تو سیتہ جی بڑی چالاک تھیں کہیں چپل پھینک گئیں کہیں نتونی پھینک گئیں کہیں دھوپٹہ پھینک گئیں کہیں چپل پھینک گئیں کہیں کڑا پھینک گئیں ہنومان ایک ایک چیز یہ چپل کس کی ہے لکشمن کہتے میری بھاگی کی یہ سیتہ کی چلو اسی راستے سے لے گیا اور آگے کہیں دھوپٹہ ملا یہ دھوپٹہ کس کا ہے کہیں دھوپٹہ بھی میری بھاگی کہا سیتہ کا چلو اور آگے چلو اسی راستے سے لے کر گیا اور آگے بڑے ایک ایک چیز ہنومان جی دیتے گئے اور لکشمن پہچانتے گئے لاسٹ میں ناک میں پہننے والی نتونی ملی نتونی ارے یار ہنومان جی یہ نتونی نہیں معلوم ہے یہ شاید میری بھاگی کی ہوگی ہنومان نے کہا ساری چیزیں پہچان گئے نتونی کہہ رہے ہوگی تو ہنومان جی کے اس پرشن برک کیا جواب دیا لکشمن میں ہنومان جی یہ نتونی اگر میری بھاگی کی تھی بھی تو میری بھاگی ناک میں پہنتی تھی اس لیے میں نہیں پہچان پا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج تک اپنی بھاگی کا چہرہ نہیں دیکھا کہا کیوں کہا رہے وہ میری بھائی کی پتنی ہے سیتہ میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو دیکھنے والا اس پر نظر ڈالنے والا اس کے چہرے کو دیکھنے والا غور کرو رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اپنی سگی بھاگی سیتہ جی کا چہرہ نہیں دیکھا دیور نے بھاگی کا چہرہ نہیں دیکھا یہ ہندو دھرم کی منظر آج بالمی کے رامائن آج تک کہہ رہی ہے آج تک یہ سب سے پرانی رامائن ہے بالمی کی جو دو ہدار سال پہلے لکھی گئی ہے آج تک اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رام کے چھوڑے بھائی لکشمن نے سیتا کا چہرہ نہیں دیکھا آج بھی بہت سی سب سماج کی استرییاں جب ٹرینوں میں ہندو کی سفر کرتی ہیں تو آپ دیکھئے سالی پہن کر ایسے لمبا گھونگڑ ایسے مار لیتی ہیں چہرہ نہیں کھولتی ہیں وہ ٹرینوں میں اور بسوں میں آج بھی سب سماج کی اسی بالمی کے رامائن پر عمل کرتے ہوئے وہ کسی کو اپنا چہرہ دکھانا گوارہ نہیں کرتی ہیں اللہ کی مار ایسی پڑی کل تک جو پردے کا چہرہ چھپانے کا مزاق بھلاتے تھے آج اللہ نے سب کے چہرے چھپا دیئے چھپا ہو ڈالو ماسک اپنے مو پر بہت بندرییں بنی پھرتی تھی امریکن چلیل جیسے مو لے پھر جائے یہ خوبصورت ہوتی توڑی ہے آپ کو جیسا لگتا ہے اگر بارش ہو جائے نا سلک پر بازاروں میں تو ان کا سارا کریم اور پورڈر دھول جائے گا ان کی اولاد ان کو نہیں پہچان پائے گی یہ میری اممہ کہاں گئی آپ جن کے پیچھا کر رہے ہیں یہ تو لپشٹک اور کریم اور پورڈر سے لگتی ہے ساڑ سال آپ کو یقین بڑھتے ہیں